ایڈوکیٹ چنشکر آزاد اب سان سال چندشکر ہو گئے ہیں ان کا مشن دیش کی حکومت پر بہوجن کا شاسن استحابیت کرنا ہے اتب دیش کے نگینہ لوگ سبا چھتر سے دوہزار چوبیس کا چناؤ جیت کر وہ اس منزل کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھا چکے ہیں چناؤ میں جیت کے بعد چندشکر پورے دیش میں کہیں بھی اور کسی پر بھی ہونے والے ظلم کے خلاف لڑنے کی ہنکار بھر رہے ہیں سرکار کو چین سے نہ بیٹھنے دینے کی قسمیں کھا رہے ہیں اور سنسد میں رنگ جمانے کا دعویٰ کر رہے ہیں محس چھتیس سال کی عمر میں چندشکر ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی والے دیش میں ایک ویاپک ایجنڈے کے ساتھ اپنی راجدک لڑائی کو آگے لے جا رہے ہیں حالانکہ ان کا ادھو اسی پریویش میں ہوا جس کی لڑائی کبھی پریوار رام سوامی نے لڑی تھی دلیتو کے ساتھ بھیدباؤں کو ختم کرنے کا مشن جو کبھی بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کرنے چلایا اسی پر چندشکر ہیں اپنے جلوس میں بابا صاحب کی تصویر رکھتے ہیں ان کے راجدک دل آزاد سماج پارٹی کے نام کے ساتھ کے ساتھ کاشی رام کی وراست ہے اور تیور پیریار ارجک سنگ جیسے ہیں جنہوں نے دھارمک کرن تک جلائے مندیروں میں دلیتو کی انٹری کے لیے اندولن کیے ارجکوں میں تارکک ویگیانک ومانووادی چنتن پیدا کر کے پاکھنڈ اندوشوات سے خلاف مخرطہ سے لڑنے والے رام سروپ فرما مہراج سنگھ بھارتی جغدیو بابو پیریار للائی کے سنگھرش کو آگے بڑھانے کی بات چندشکر کرتے ہیں دلیت ہونے کی وجہ سے اگر کہیں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو چندشکر آروپیوں کو سامانتا گنڈا کہتے ہیں پیڑو تکی آواز اٹھانے کے لیے ڈی ایم ایس پی سے مو پر جواب مانگتے ہیں لوگ سبا کی سلسطہ پا کر چندشکر اب بھوشت راج نیتہ ہو گئے ہیں چار جون کو پہلے تک ان کا دائرہ ساماجک نیتہ کے روپ میں سیمت تھا اب وہ صدن میں اس آواز کو اٹھانے کا دم بھر رہے ہیں جس کے مشن کی شروعات انہوں نے اپنے گریزیلے سہارنپور سے کی تھی اتر پردیش کے سہارنپور کی بے ہر تحصیل میں ایک قصبہ ہے چھٹملپور یہ قصبہ سہارنپور سے دہرہ دون جانے والی سڑک پر پڑھتا ہے یہاں چندشکر کا گھر ہے تین دسمبر 1986 کو چندشکر کا جنم ہوا تو چھٹملپور کے پاس دھمکوڑی کاؤں میں ہوا تھا لیکن ان کا جیون وہیں گزرا اور گزرتا رہا پتا گووردنداز ایک پرائمری سکول کے ٹیچر تھے اور ماں گرہنی چندشکر کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی پتنی کا نام بندنا کماری ہے جو ایک گرہنی ہے چندشکر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام یگ ہے چھٹملپور میں چندشکر کا جو گھر ہے اس کے گیٹ پر شب لاب نہیں بلکہ بھیم آرمی لکھا ہے اس بھیم آرمی کے وجود میں آنے کا کارن ان کے پتا بھی ہیں چندشکر اپنے الگ الگ انٹروی میں اپنے پتا کی موت کا قصہ بتاتے ہیں سال دوہزار بارہ میں ان کے پتا کو کینسر ہو گیا تھا سیمت سنسادنوں والے چندشکر اپنے پتا کو دلی ایمز جیسے بڑے اسپطال میں علاج کرانے کے لیے پرائے اثرت رہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے پھر دہرہ دون میں علاج کر آیا مگر وہ پچھ نہ سکے گیارہ جنوری دوہزار تیرہ کو چندشکر کی پتا کی دہرہ دون میں موت ہو گئی چندشکر کہتے ہیں کہ بیماری کے دوران میرے پتا کہتے تھے آج بھی دیش میں لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح علاج نہیں ملتا وہ اسپطال کے باہر دم توڑ دیتے ہیں آخر وقت میں پتا کی کہی گئی یہ باتیں چندشکر کے دل میں بیٹھ گئیں اور انہوں نے سماج کے لیے کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیا یہ وہ وقت تھا جب چندشکر نے کچھ وقت پہلے ہی یعنی دوہزار بارہ میں دہرہ دون کے ڈی اے وی کالج میں اپنی ایل ایل بی کی پڑھائی پوری کی تھی یہ کالج اپنے چھاتر نیتی کے لیے جانا جاتا ہے یہاں سے نکلے چندشکر دوہزار چوبیس آتے آتے ایک راجنیتہ بن گئے